بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا غم حسین میں چہلہ میں حسین ابن علی منا رہے ہیں آئیے ہم بھی اپنے حصے کا پرسہ پیش کریں امام عاصر کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے ایک ایک مومنین و مومنات کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں عزیزان حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی خاندان کا کسی کو دکھ ہوتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید اسی لئے کبھی موسیٰ اور موسیٰ کی ماں و بہن کا تذکرہ کبھی جناب اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا تذکرہ کبھی جناب ابراہیم اور اس خلیل خدا کے اس خاندان کا تذکرہ اور بطابی کا بیان کیا ہے کبھی اللہ کریم جناب یاکوب کے یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں یہ تذکر حقیقت میں کیا ہیں ذکرہ ان کو یاد دلاؤ اس لئے کہ شاید یہ ذکر ان کے لئے مفید ہو اور پیغمبر اکرم کو بھی حکم ہوا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابْ کبھی فرمایا ابراہیم کو یاد کرو مریم کو یاد کرو موسیٰ کو یاد کرو اس کتاب میں ان کو پیاروں کو یاد کرو کربلا کے چہلوں کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے اس ماں کو جو اللہ کے بھروسے پہ بیٹھی تھی معصوم بچہ گود میں اور پھر گود سے اس صندوق میں ساتھ جناب موسیٰ کی بہن بھی ہیں وہ منظر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قصص میں یوں پیش کیا کہ اگر ہم تسلیہ نہ دیتے تو موسیٰ کی ماں کا دل بیتاب ہو جاتا اور اتنا بیتاب ہو جاتا کہ وہ راز جو ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتلایا تھا وہ آیاں ہو جاتا یہاں موسیٰ کی ماں کی بیتابی کا تذکرہ رب کریم نے کیا ہے اور سورہ ابراہیم میں جب حضرت ابراہیم جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو بیت اللہ کے اس مقام پہ چھوڑ کے پلٹتے ہیں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں پروردگار میں اپنے خاندان میں سے کچھ کو تیرے سہارے پہ تیرے گھر کے پہلو میں چھوڑ رہا ہوں یہ دعا جناب ابراہیم کی بتلاتی ہے کہ جب اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو چھوڑا دل بیتاب ہو گیا اور پھر جب جناب اسماعیل کو پیاسنے ستا تو جناب حاجرہ کس طریق پہ بیتاب ہوئیں صفا و مروہ میں پانی کی تلاش کے لئے دوڑتی رہیں رب نے ماں کی اس محنت کو صفا و مروہ کو شاعر اللہ میں سے قرار دے دیا جناب یاکوب و یوسف کا تذکرہ وہ گریہ تو آپ کے سامنے ہے ایک بیٹا بچھڑ گیا اللہ کے نبی ہیں یاکوب معلوم ہے بیٹا زندہ ہے لیکن بچے کا بیٹے کا بچھڑنا جناب یاکوب اتنے روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں یہ قصے اللہ نے قصے کے لئے نہیں بیان کیے آئیے اربعین پہ ہم اس گھرانے کا تعلق اور اس گھرانے کے مظلومیت پیش کرتے ہیں جس کا تعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن ان پہ ظلم کیا ہوئے یہ سارے مظالم جو ہم نے قرآنی حوالے سے ناکل کیے ہیں ان کو مد نظر رکھئے میں کہتا ہوں اے جناب موسیٰ کی ماں آپ بڑی بیتاب ہو گئیں آپ کی بیٹی بھی بیتاب ہو گئیں بھائی کا پیچھا کرتے کرتے دربارے فیرون تک پہنچ گئیں لیکن اے جناب موسیٰ کی ماں آپ نے اپنے موسیٰ کو آپ نے اپنے ننے بیٹے کو ٹھیک ہے دریا سپرد کیا لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق بیٹا آپ کے پاس پلٹ بھی آیا صحیح و سلامت پلٹ کیایا آپ نے اپنا دودھ پلایا پروان چڑھایا لیکن قربان وہ شش مہا حسین کا جو جناب رباونی کے سنداز میں وقت کے امام کے سپرد کیا حسین لے جاؤ پانی پلا لے آؤ لیکن امت نے پانی پلایا تو کیسے پلایا شش ماہے کے گلے سے تین شعبہ تیر میں یہ کہوں گا ہاں یہ قربانیا اور میں کہوں گا اے جناب حاجرہ آپ نے بڑی محنت کی بڑی تکلیف اٹھانی پڑی سات چکر لگائے لیکن آپ کے اسماعیل کو پانی تو مل گیا ہاں زہراکلال کربلا میں بہنوں بیٹیوں کے سامنے پیاس 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 کی صدائیں بلند کر رہا تھا دریاء دور نہیں تھا لیکن پانی کسی نے نہیں پلایا لیکن ہاں چہلوں میں منانے والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ باقی مسائب تو اپنی جگہاں پہ لیکن جب جناب زینب کبرا بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھتی رہی عمر ابن سعد کو پکارتی رہی رسول کی نواسی کی بات کسی نے نہیں سنی اور کچھ مجبور ایسی تھی گیارہ محرم کو یعنی کوئی چوبیس گھنٹے بعد بھائی کی مقتل میں آئی لیکن قربان زینب کبرا آپ کی عظمت پہ سلام اللہ پہ جو بھروسے کے الفاظ ادا کیے جناب زینب کبرا نے جناب سید سجاد کو یہاں کہا تھا بیٹا آپ کی بابا کے مزار بنے گا اس پہ علم لگے گا زمانہ جتنا بھی زور لگائے گا اس کو مٹا نہیں سکے گا ہاں بی بی آج تیرے بھائی کے مزار بھی ہیں زوار بھی ہیں علم بھی ہیں اور زمانہ اس کی طرف جو کھنچ کے آ رہا ہے جیسے یہی کائنات کا مرکز ہے لیکن یہی بی بی اسی مقتل سے بھائیوں کو بیٹوں کو بھانجوں کو بھتیجوں کو بے گورو کفن چھوڑ کے کوفہ اور شام کے سفر پہ چلی گئی اس لیے جب شام سے رہائی ہوئی سیدہ سجاد کو گویا کہا سیدہ سجاد مجھے لے جا اس سہرا میں جہاں میں اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو زبا ہوتے ہو دیکھتی رہی اور بے گوگرو کفن چھوڑ کے آ گئی سیدہ سجاد میں دیاؤں دیکھوں میرے حسین کی کسی نے قبر بنائی ہے یا نہیں آئیے عزیز و پرسہ پیش کریں جناب زینب کو براکھو اور ہم یہ عرض کرتے ہیں بی بی آپ کا پلٹنا مشکل تھا یا آپ کا جانا مشکل تھا جب پلٹ کے آئی تو ایک ایک قبر پہ گئی تاریخ کہے یا نہ کہے بہن کا دل یہ کہتا ہے آئی ہوگی حسین ابن علی کے پاس بھائیہ آپ نے اس سہرا میں اپنا گلہ کٹایا تھا اور نانے کا دین بچایا تھا آپ کے گلے جتنی قیمت میں زینب کی ردا کی تھی بھائیہ آپ نے گلہ کٹایا میں نے اپنے سر کی چادر دی آپ نے جو محنتیں کی میں ان محنتوں کو بچا کے لائی ہوں اور پھر جی چاہتا ہے گئی ہوگی جناب اب الفضل ابباس کے مظہر پہ بھی وہاں قبر تو بن چکی ہوگی لیکن صدا دی ہوگی اے ابباس اب آنکھیں کھولو ابباس مجھے دیکھو جاتے ہوئے میں نہیں آئی تھی تیری قبر پہ یا نہیں آسکی لیکن ابباس جاگو اب بہن کو دیکھو بہن کا سر بے ردا نہیں ہے میں کوفہ شام کے بازار عبور کر کے بھائیہ ان بازاروں اور ان درباروں کو فتح کر کے آپ نے جو بازو کٹا کے کہا تھا کہ میرا بازو کٹے تو کٹے لیکن میں اہمی ابدا اندینی میں ابباس اپنے دین کی حفاظت کروں گا اے بھائیہ تُو نے اپنے بازو کٹا کے اس دین مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی اور اس کے لئے قربان ہو گئے اور بھائیہ میں اپنے ہاتھوں میں رسیاں پہنوا کے اور کوفہ شام کے درباروں میں نروار دیکھے اواہ حجابہ کی صدائیں بلند کر کے سر پہ نیزوں کے بار پتھروں کی بارش تماشے اور تازیانے برداشت کر کے آگئی ہوں بھائیہ آپ نے بھی دین بچایا زینب بھی دین بچا کے آگئی ہاں پروردگار زینب کو کچھ بچا یا نہ بچا تیرا دین بچ گیا اسی دین کی قیمت پہ ہم ازاداری کرتے ہیں اور مل کے کہیں یا حسین تیری عظمت پہ سلام کچھ نہ بچا کے اللہ کے دین کی بقا کے محافظ و زامن بن گئے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَالَمُ وَيَّمُنْ كَلَبِينَ كَلِبُونَ وَسَيْتَ بَبَاقْوَنَونَ موسیقی